نیٹ بین کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ لوگ گوگل میں جا کے سب سے پہلے پہلے نیٹ بین لکھیں گے جب آپ نیٹ بین لکھیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو لنک ہے گا وہ نیٹ بین آئی ڈی ڈاؤنلوڈ کا لنک ہے گا اس کو آپ لوگ اوپن کریں گے جیسے جی لنک اوپن ہوگا آپ کے سامنے بہت سی کائنٹس کی نیٹ بین آئی ڈی آئی ڈی آئیں گی مختلف ڈیویلپمنٹ کے لئے تو آپ لوگوں نے جو نیٹ بین ڈاؤنلوڈ کرنے ہے وہ ہے جاوہ ایس ای نائنٹی فائیو ایم بی فری ڈاؤنلوڈ یہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے جاوہ ای باقی جو نیٹ بین ڈی ہیں وہ ایچ ٹی میل کے لیے پی ایچ بی سی بی اسی بوس پلس کے لیے لیکن آپ نے جواہی ایس ای اس کی ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں نائنٹی فائیو ایم بی کڈ ڈاؤنلوڈ پہ آپ لوگ کلک کریں گے نیٹ بین آپ لوگوں کے سامنے جو ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ ہوا جائے گی نیٹر کرنے کے بعد آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد نیٹ بن کو اسے جیسے جیسے کہ آپ دوک نے جیٹی یہ کو انسٹال گیا تھا ایسے نیٹ بین کو انسٹال کریں گے بائن نیکسٹ کرتے ہوئے آپ لوگ اس کو انسٹال کریں گے لیکن ایک پاس یاد رکھیں کہ ہمیشہ نیٹ بین کو انسٹال کرنے سے پہلے جیڈی کے ہونا آپ کی سسٹم میں لازمی ہے اور جیڈی کے ہونا اور ساتھ میں اس کا جو ہم لوگوں نے مائک کپٹر کے پروپرٹیز میں جا کے اس کا ہوم سیٹ کیا تھا ویریبل تو وہ ہونا لازمی ہے اگر وہ سیٹنگ ہوگی تو جب یہ نیٹ بین آئی ڈی کو لے گی ادروائز نیٹ بین آئی ڈی نہیں کھولے گی آپ لوگ جب نیٹ بین آئی ڈی کو انسٹال کر لیں گے اپنے سسٹم میں تو نیکسٹ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک پروڈیکٹ نیٹ بین میں کیسے بنتا ہے اور اس پروڈیکٹ کو رن کیسے کرتے ہیں جب نیٹ بین اب لوگوں کے سسٹم میں انسٹال ہو جائے گی دیکسٹر اپ ایکن بن کے آ جائے گا اس کا اپن کریں گے اور فائل میں جا کے آپ لوگ نیو پروڈیکٹ پہ کلک کریں گے فائل میں جائیں گے آپ لوگ اور نیو پروڈیکٹ پہ کلک کریں گے نیٹ بین کو اپن کرنے کے بعد فائل میں جا کے نیو پروڈیکٹ اور یہاں پر جاوہ جاوہ اپلیکشن یہاں پروجیکٹ کا کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں فلسکرین لکھ دیتے ہیں ہم لوگ سٹوڈنٹ پروجیکٹ کا ہمارا نیم ہے اور اس کو فینش کرتے ہیں جیسے ہم لوگ فینش کریں گے تو آپ کے سامنے سٹوڈنٹ کے نام سے پرنا ہوا پروجیکٹ پیکج بھی سٹوڈنٹ یا وہ ہمارا کلاس کا نام ہوگا وہی پیکج کا نام ہوگا اور اس کی نیچے آپ کو سامنے مین میتھڈ نہ ہوا جائے گا اب یہاں پہ آٹو جنریٹ ہو گیا سب کچھ تو نوٹ پیڈ میں جب آپ پرومی کرتے ہیں تو آپ کو سب کچھ لکھنا پڑتا ہے خود سے یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آٹو جنریٹڈ ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی چیز آؤٹپورٹ دکھانی ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے سسٹم ڈاٹ آؤٹڈ ڈاٹ پرنٹ لائن اس کے بعد آپ لوگ بریس لگا کے کالن لگیں اس کے اندر آپ لوگ لکھیں گے ہیلو ورڈ سنی کالن ڈالیں گے اس کے بعد آپ لوگ جب اس کو رن کریں گے اپلیکش رن کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لوگ ہیں گے اس جنگ سے آپ رن پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو آؤٹپورٹ ملے گی ہیلو ورلڈ کے نام سے جو کہ اب یہ آپ کے سامنے شو ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ ہیلو ورلڈ آپ کے سامنے آؤٹپورٹ آگئی ہے تو یہ میتھڈ تھا نیٹ بین کو انسٹال کرنے کا اور یہ آپ کا پروجیکٹ ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ سائٹ پہ شور ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ اس کا پیکج کھلیں گے سٹوڈنٹ کا اور یہاں پہ سٹوڈنٹ کی کلاس ہے جو آپ کے یہاں پہ کھلی ہوئی ہے تو یہ چیز تھی بیسک کے جو آج ہم نے کی نیکسٹ ٹٹوڈل میں آپ کو ہم بتاؤں گا کہ کیسے ویریابلز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور سٹنگز کیا ہوتی ہیں اور انپوٹ کیسے کرتے ہیں اور دو ویریابلز کو ہم روک پلس کیسے کرتے ہیں شکریہ 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 شکریہ